ناظرین سوچئے اگر آپ کی زندگی خوشحال چل رہی ہو اور ہر چیز آپ کے آس پاس بہترین ہو زندگی رنگوں سے بھری ہو اور اچانک ایک حادثہ ہو جائے اور آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ اتھل پتھل ہو جائے ایسے میں آپ کے اپنے جو آپ سے اتنی محبت کرتے تھے سہارا دیتے تھے وہ اچانک ظالم ہو جائیں تو یہ انسان پر کتنا بڑا ظلم ہے انسانیت کا ایسی عورتیں جو اچانک اپنا کسی کو کھو دیتی ہیں اس کے بعد ان پر ظلم ہوتا ہے انہیں ایک کونے میں پھیک دیا جاتا ہے ان کے ساتھ ایٹیٹیوڈ بہت ہی برا برتا جاتا ہے بس ہماری یہ کوشش ہے ایک چھوٹی سی کہ ہم ان کی زندگیاں ان کی مرجھائیوی زندگیوں میں مسکرہٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں آج ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں آئیے آپ کو انٹریڈیوز کرتی ہوں شریح ہے ہمارے ساتھ جو کہ ایک سوشل ایکٹیوست ہے صرف فرق اتنا ہے کہ یہ سوشلی کام اپنے تھیٹے کے تھروں کرتی ہیں پلیس کرتی ہیں اور اپنی بات کہتی ہیں اور ہمارے ساتھ شمائل نبی صاحب ہیں جو کہ پروفیسر ہیں اور مینجمنٹ پڑھاتے ہیں گلگوٹے کالج میں اور ساتھ میں جعوید جمیل صاحب ہیں جو کہ اسلامک سکولر ہیں اور کئی کتابیں نہوں نے لکھی ہیں اور پیشے سے یہ ڈاکٹر ہیں تو چلیے آج کی گفتگو ہے ہمارا موضوع کہ ودواؤں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مجھے لگتا ہے کہ جو ودواؤں یا بیواؤں کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو ایک الگ سے ٹاپک نہ لے کر وہ ایک عورتوں کی جو ایک جنرل حالت ہے اس کا ایک حصہ ہے بس یہ ہو جاتا ہے کہ جب کوئی ہماری بہن بیوہ ہو جاتی ہیں تو وہی مصیبتیں جو عورتیں فیس کرتی ہیں روز مرہ لائف میں وہ کئی گناہ ایکسپینڈ ہو جاتی ہیں وہ ذرا اور بڑی ہو جاتی ہیں اور بھیانک ہو جاتی ہیں تو خاص طور پر ہماری سوسائیٹی میں ساؤتھ ایجیا میں صرف ہندوستان میں ہی نہیں بات ہمارے آس پاس جو ملک ہیں اس میں کافی بری حالت ہے اور یہ صرف ایک دھرم میں لیمٹیڈ نہیں ہے بلکہ اکروس دے بورڈ ہم دیکھتے ہیں خاص کر ان کی فائنانشل جو حالت ہوتی ہے وہ کافی اس پر ایک فرق پڑتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سوشلی بھی ان کے ساتھ بہت زابطی ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا کہیں گے آپ بتائیے یہ جو انہوں نے بات کہی یہ ایک پرٹیکلر لیول آف پیپل کی بات کہی جو عام طور پر اگر یہ کنسیڈر کیا جائے تو وہ پچھلے جو لوگ ہیں پچھلے کلاس کے ان کے ساتھ یہ لیکن ہمارا پوپولیشن کا بہت بڑا حصہ ہے وہ کریکٹ لیکن اگر ہم پورے پوپولیشن کو کنسیڈر کریں جو پورے کلاس کو کنسیڈر کریں تو اس میں ہر لیول پہ الگ الگ طرح کی پرابلم ہے جو اگر تھوڑے اچھے کلاس میں ہم بات کریں تو اس کلاس میں جو عورتوں کی پرابلم ہے وہ فنانشل پرابلم نہیں آتی ہے فنانشلی دے میں سٹرونگ فنانشلی ان کے پاس کچھ ایسا ذریعہ ہے اور ایک چھت کے نیچے لیکن ان کا جو ایک ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ملیں اور لوگ ان کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھیں اچھی نگاہ کا مطلب کہ ان کو وہ ایک ریسپیکٹ مل سکے جو ان کو ان کے شوہر کے ساتھ ملنا چاہتا ہے یہ شاید کہیں نہ کہیں وہ ان کو ملنے ہی پاتا ہے اور کئی لوگ اس کو ایکسپ نہیں کرنا چاہتے ہیں اسی کے بارے میں ہم ذرا سکرین پہ ایک کہانی دیکھتے ہیں اور ہمیں کافی کچھ پتا چلے گا تو چلیے بائٹس لیتے ہیں صدیوں پہلے جب ایک شوہر کی موت ہو جاتی تھی تو اس کی بیوی کو اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا جسے ہم ساتھی کہتے تھے پھر وقت بدلا لوگوں کی سوچ بدلی اب شوہر کے مرنے پر عورت کے بال کٹ دیے جاتے تھے اور اسے الگ تھلگ کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ اس دنیا کی خوبصورتی سے محروم رہ سکے آج بھی سوچ پوری طرح نہیں بدلی ہے دنیا کے کئی حصوں میں جب عورت ودوہ ہو جاتی ہے اور وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہے تو لوگ اسے بچ چلن کہتے ہیں اور اس کے اپنے ہی خاندان والے بھی کئی بار اسے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں ایک اکیلی عورت کا سماج میں رہنا بہت کٹن ہوتا ہے شاید اسی وجہ سے ہندوستان کی ستر پرسنٹ ودوہ خواتین کبھی دوبارہ شادی نہیں کرتی عورت دوبارہ شادی کرے یا نہ کرے دونوں ہی صورتوں میں اس کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے ایک ودوہ کی جب دوبارہ شادی ہوتی ہے تو سماج اور خاص طور پر اس کے ہی سسرال والے آسانی سے اسے اکسپ نہیں کرتے ہیں تو جیسے آپ نے دیکھا ایک عورت کی کیا حالت ہو جاتی ہے اگر اس کا شوہر ختم ہو جائے آخر اس میں اس کی کیا غلطی ہے ایک عورت کو پہلے شادی میں اس قدر زیادہ سجایا جاتا ہے اور اس کو دلہن بڑا کے اس قدر اس کو خوشیاں اور محبت اور سب کچھ دی جاتی ہے خاص جگہ دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی یہ دشاہ ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے ہم بات کریں گے وارت اللہ آپ کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کچھ کہہ رہے تھے ذرا ہمیں بتائیے کہ اس کے بارے میں آپ ایک سوشل ایکٹویسٹ ہیں جعوید صاحب آپ کیا سوچتے ہیں دیکھیں میں چونکہ اسلام ایک سکولر بھی ہوں اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا خوشی بھی محسوس ہوتی ہے اور فخر بھی محسوس کرتا ہوں کہ اسلام دنیا کا وہ پہلا مذہب تھا جس نے بیواؤں کی حقوق کو پہچانا اسلام آنے سے قبل کسی بھی دوسرے مذہب کے اندر عورت کو شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی اسلام نے نہ صرف یہ کہ بیواؤں کو اجازت دی شادی کرنے کی بلکہ اس چیز کو پرموٹ کیا گیا اور اسلام نے بیواؤں اور ایک ڈیورسی اور ایک انمیریڈ وومن کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا تینوں کو وہی حقوق حاصل ہیں جو ایک انمیریڈ گرڈ کو حقوق حاصل شادی کے سلسلے میں وہی حقوق ایک بیواؤں کے بھی ہیں اور وہی حقوق ایک متعلقہ یعنی ایک ڈیورس وومن کے بھی ہیں اور یہ بڑی حیرت کا مقام ہے اور بڑا قابل دید یہ منظر ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شادی ہوتی ہے پہلی وہ ایک ویڈو سے ہوتی ہے ایک ویڈو کو باقیدہ انہیریٹنس کے اندر رائٹ دیا گیا ہے اس کے بعد میں صرف چار مہینے دس دن کی عدد کے بعد اس کو اطباط کی پوری اجازت دی گئی کہ وہ اپنی چوائس سے جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اسے کتنا اس بات کو فالو کرتے ہیں آج کے زمانے میں ایڈوکیشن کی وجہ سے غلط سیکھ کی وجہ سے غلط تعلیم کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوہ اس کا یہ مقام نہیں ہے مسلمانوں کے اندر کم از کم آج بھی اس کے باوجود کہ جو آئیڈیلی ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ہم تو بہت پچھڑتے چلے جانے ہیں مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آگے بڑھنے کی وجہ ہے ہم لوگ کافی کچھ ایڈوکیٹو چیزوں کو چھوڑتے ہوئے پیچھے کی طرف ریگریس ہوتے چلے جا رہے ہیں چونکہ دیکھیں یہ دیکھ رہا ہے کہ انہریٹنس میں رائٹس قرآن نے دی ہے لیکن حقیقتن وہ رائٹس نہیں دیا جا رہے ہیں نہیں دیا جا رہے ہیں تو افسوسناک بات ہے جس کے خلاف لڑنے کی ضرورت ہے تو ہم تو مذہب کے خلاف چل رہے ہیں اس کا مطلب ہے جی بلکہ سے ان کو یہ ضروری ہے کہ جو بھی حقوق ہیں وہ ان کو صحیح طرح سے ڈیفائن کیا جائے کہ یہ ہیں رائٹس کہ ان کو بولڈ لیٹر میں ایک بڑے بڑے لفظوں میں لکھا جائے اور بڑے پیمانے پر اس چیز کو بتایا جائے کہ ان کے کیا حقوق ہیں یہ ایک کچھ پٹیکلر لوگ ہیں ان کے پاس یہ نالج ہے اور وہ اس کو وہ فر آم لوگوں تک نہیں پہنچا جائے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ صرف نالج ہونے سے کام نہیں چلتا اس کی ایکزیکیوشن اتنی ایزی نہیں ہوتی ایکزیکیوشن کیونکہ ہماری نہیں ہے اس لیے ہمارا کانسٹیٹوشن دنیا میں اتنا اچھا کانسٹیٹوشن مانا جاتا ہے اس کے باوجود آپ اور چیزیں دیکھ لیجے دلت رائٹس دیکھ لیجے جو نہیں ہو پاتے ایمپلیمنٹ اس کا ریزن سب سے بڑا میں جو پہلے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں سوشل جو آپ کا پرابلم ہے اس کو آپ فائنانشل پرابلم سے الگ کر کے نہیں رکھ سکتے اس میں بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ عورتیں ہمارے سماج میں چاہے وہ کسی بھی دھرمکی ہوں زیادہ تر مردوں پر فائنانشلی ڈیپینڈنٹ ہیں آپ بہت انٹریسٹنگ ایک بات کہہ رہے تھے تو اس کے بارے میں آگے تو جو الگ الگ طبقے کی بات ہے کہ الگ الگ طبقے میں الگ الگ طرح کی پرابلم ہے تو الگ الگ پرابلم کے حساب سے الگ الگ طرح کی سولیشن بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے جہاں پہ اگر تکنولوجی کی ریچ ہے ان کے لیے ابھی بہت سارے لوگوں نے ترہ ترہ کے ویب سائٹ ڈیولپ کیے ہیں جیسے اگین میرے ڈاٹ ان کر کے ہے یا اس طرح کی بہت سارے میکرمونیل سائٹس ہیں جہاں پہ ویڈو کے لیے ایک الگ سے سیکشن ہے تو وہاں پہ وہ ریجسٹر کریں اپنے آپ کو تو ان سے کیا ہے کہ ان کو چانسے زیادہ ہیں ملنے کے کہ وہ دوبارہ سے اپنی زندگی کو دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں جو بہت سارے ایسے انجیو ہیں یا گورنمنٹ ایجنسیز ہیں وہ انیشیٹیو لیں اور وہ ویسے لوگوں کو فائنڈ آؤٹ کریں جو ویڈو ہیں ویڈوور ہیں اور ان کا ایک پورا کمپلیٹ ایک ڈیٹا بیس بنائے اور ڈیٹا بیس بنانے کے بعد پھر وہ میچ کر کے پھر ان کو پروپوزل سینڈ کریں اور پھر اس کے لیے ایک ایجنسی بھی کام کر سکتی ہے کہ ان کی ری سیٹلمنٹ آف لائف وہ دوبارہ اپنی زندگی شروع کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ تھوڑی دیر بعد گفتگو کریں گے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ سوسائیٹی کس نظر سے دیکھتی ہے ایسی عورتوں کو یا ایسی نظر کیوں کو جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے چونکہ عام طور پر آج بھی یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ اگر بدوا ہو جاتی ہے تو اس کو دوسری شادی کر کے کیا کرے گی کیا اس کو ضرورت کہاں ہے یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے ان عورتوں میں بھی یہ بات ان کے ذہن میں بیٹھنی چاہیے چونکہ یہ بات آج ہم ایک اور نئے دور سے گزر رہے ہیں ہمارا جو نئے دور ہے وہ ایک مارکٹ سپانسرڈ فیمنزم کا دور ہے کہ جہاں پر مارکٹ ہمیں گائیڈ کر رہی ہے کہ کس طریقے کا عورت عورت کا ایک تصور کس طرح کا ہوگر ہے ہمارا اس سے بھی بچ کر چنے لائے کچھ بائٹس دیکھ لیتے ہیں اور ان بائٹس کے بات کچھ اور اچھے سوال جی سب سے پہلے تو یہ بہت انفورچنیٹ ہوتا ہے ٹریجک ہوتا ہے ایک ویڈیو کے لیے ایک ایک لونلی لائف لیڈ کرنا اب اس کا فیوچر جس پہ لائے کرتا ہے جس پہ وہ ٹیپینڈ رہتی ہے یا لگتا ہے کہ ایٹس آل رائٹ تو جیسے وہ کرنا چاہتے ہیں ویسے ہی اس کو اپنا دکھ کرنا چاہیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی اس سمیں ایج کیا ہے اگر اس کی ایج کافی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں تو اس کو وہی رہنا چاہیے اپنے سوچرال میں رہنا چاہیے جو ویڈیو ہو جاتی ہے وہ تو اس کے اواز ٹلکی جب شادیگر کے انسان ملک کسی کے گھر پہ چلے جاتا اس کو تو وہی پہ رہنا چاہیے بگا تھا اس کی جو فیملی ہے وہی ہے اس کی فیملی یہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ کسے کیاں رہنا چاہیے یہ بہت ہی انڈیویجوال خواہش ہے اور امر بڑھ بھی جائے اور بچے بھی ہوں تب بھی ایک اپنا گھر ہو سکتا ہے اپنا مکان ہو سکتا ہے اپنی زندگی ہو سکتا ہے یہ اسی قسم کے جو سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں جو کہ کوئی تیسرا چوتھا بندہ دے رہا ہے کہ اسے اپنے گھر میں ہی رہنا چاہیے اسے یہی کرنا چاہیے یعنی کہ پھر وہ شادی نہیں کر سکتی چاہے اس کی عمر چھوٹی ہو یا بڑی ہو سوال اس کا ہے کہ اگر ایک اچھا لائف پارٹنر مل جائے تو وہ کیوں نہ کرے اس میں میں پروفیٹ کے اگزامپل پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر حضرت خدیجہ کے تین بیٹیاں تھی موجود تھیں اور ان تین بیٹیوں سمیت وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے شادی ہوئی ہے ان کے یہاں آئی ہیں اور ان بیٹیوں کو بیندہ پیار ملا ہے ان کا جو ڈیولپمنٹ میں ان کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آئی ان کی بہترین شادیاں کی گئی ہیں اور پورا سپورٹ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ ان کی ساری فیملی کی طرف سے ملا ہے اور ان کو فسٹ لیڈی آف اسلام کا ان کو مرتبہ ملا اور ان کی بیٹی ان کی بیٹی حضرت فاطمہ ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت فاطمہ کا کیا مقام دنیا کے اندر ہے کہ ان کو جنت کی عورتوں کا سردار کہا جاتا ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہتی مذہبی سمجھتے ہیں اور سمجھتے کیوں ہیں ہوں گے ضرور اور اس کو فالو کرتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے سب سے ہی ضروری اور مہین اور خاص بات یہ ہے کہ اگر تینوں بیٹیوں کو اس قدر محبت اور اتنی اچھی جگہ ملی تو کیوں نہیں آپ اپنی بیٹیوں یا اپنی بہووں بہنوں کو شادی کرنے کی اجازت دیتے ہیں ایسا میں دو بات کہنا چاہوں گی پہلی یہ ہے جو میں فائنانشل بات کہہ رہی تھی جو ویڈوز کا سٹیٹس ہے ہمارے ملک میں ہی نہیں اور بھی جگہوں پر ہمارے ساؤتھ ایجیا میں اس میں ایک بہت بڑا جو اس کا فیکٹر ہے جو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ فائنانشل ہی عورتیں کسی پر ڈیپینڈنٹ رہتی ہیں تو یہ دو جو آسپیکٹس ہیں ان کو ہم الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے اس لیے بہت ضروری ہے اور میں کیونکہ سوشل ورک کرتی ہوں میں بچیوں کے ساتھ کام کرتی ہوں یہ بہت ضروری ہے کرنا کی بچیوں کو تعلیم ملے اور تعلیم سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پانچویں چھٹی پاس ہوں اور آپ نے گھر میں قرآن شریف پڑھ لی ہو تو آپ کی تعلیم ہو گئی وہ نہیں آپ بھی یہ کریں ایمیں کریں جتنا آپ پڑھ سکتے پڑھیں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے لائق بنیں کیونکہ کل کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں پتا دیکھیں تعلیم جو ہے وہ کتابوں سے ہی نہیں ہوتی وہ بہت سارے ایسپیکٹس آف لائف بہت سارے ڈیمنشن سے ہوتی ہے پڑھنا ضرور چاہیے مگر کوئی ضروری نہیں کہ آپ ڈگریز پر ڈگریز حاصل کریں بہت ضروری یہ ہے کہ آپ کے اندر اپنی پرسنل کیا قابلیت ہے اگر جیسے کہ میں ایک کلاکار ہوں میں ایک نرتیانگنا ہوں میں ایک ایک ایکٹریس ہوں تو میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ کسی بھی کوئی بھی ایسپیکٹ اور ایشو ہو کوئی بھی موضوع ہو ہم بات کر سکتے ہیں اس پر کیونکہ کلاکار تو ہر طرح سے جیتا وہ بار بار الگ الگ کہانیوں میں الگ الگ کردار بن کے آتا ہے اور زندگی جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وائیڈ ویجن کی ہوتی ہے تو ایڈوکیشن is not only ایڈوکیشن in through the books سہی بار but it is ایڈوکیشن of a wide thought ایڈوکیشن سب سے بڑی یہ ہے کہ آدمی کیسے زندگی ایک کامیابی زندگی کیسے گزار سکتا ہے اس فن کو سمجھنا اور اس فن کو اپنی زندگی کے اندار اس کو داخل ہونے دینا اور اس سے سارے فیملی کو کس طریقے سے ایک ساتھ رکھ کر کر سکتے ہیں اور اگر آپ کریئر اورینٹڈ بھی ہو رہی ہیں تو کس طرح فیملی اور کریئر کے بیچ میں بیلنس اسٹیبلش کرتے ہیں تو وہ ہنر جو ہے وہ بھی تعلیم کا سب سے بڑا حصہ ہے بلکہ زیادہ ضروری ہے اور وہ گہری سوچ سے آتا ہے زندگی کو خوبصورتی سے اپنے ایکسپٹ کرنے سے آتا ہے اور سمجھنے سے آتا ہے اور میرے خیال میں تو سب سے زیادہ میں نے جو دیکھا اس زندگی میں کہ آپ جتنا فلیکسبل ہوتے چلے جائے تو زندگی اپنے آپ آپ کو اپنے آگوش میں لے لیتی ہے جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے کہا کہ گورنمنٹ کے بارے میں ہم لوگوں نے کچھ بات کی تھی کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا روشنی ڈال رہے تھے اس بات پہ تو بتائیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے گورنمنٹ کا جو رول ہونا چاہیے گورنمنٹ ملی کہا ہے کہ کسی بھی اس طرح کی جو ہے وہ سکیم بناتی ہے یوجنا بناتی ہے اور اس کو رن کرنے کے لئے کسی گورنمنٹ کے ایجنسی کو دے دیتی ہے اس ایجنسی کا اس میں تضربہ ہے یا نہیں ہے اس کا خیال اتنا نہیں رکھا جاتا تو اس کے لئے گورنمنٹ کو اس طرح کی پٹیکلر جو ایجنسی ہے جو لوگ کے بیچ میں ایک ایکٹیو پارٹیسپیشن ایکزیکٹلی ایکٹیو پارٹیسپیشن ان کا ہو ان میں جستجو تو ہو جستجو تو وہ ہونے کے بعد جستجو اگر ان میں ہے تو اس کے بعد وہ ان کے ساتھ مل کے کام کریں اور پھر وہ بلکل ایک ایک بلکل ایسا لگے کہ ان کے آس پاس کی ہی بات ہے یہ چیزیں اور ان کے اندر ان کے سوسائٹی میں جا کے ان کے سسٹم میں جا کے اس کو انڈسٹینڈ کریں کہ وہ کیا پرابلم کیا ہے ایکچلی میں جو وڈو ہیں اور اس پرابلم کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد پھر وہ دیکھیں اس کی باقیدہ لسٹنگ کریں کہ کتنے ایسی ہیں جو اس مقام پہ ہیں جہاں پہ وہ دوبارہ سے اپنی لائف شروع کر سکتی ہیں کتنے ایسے کٹیگری میں ہیں جن کو دوبارہ لائف شروع نہ کر کے بلکہ ایک زندگی کا آخری دور ہے جہاں پہ ان کو ایک ہے کہ بھائی اچھے سے بہتر اس کے بارے میں تھوڑی سی اور ہم بات چیز ضرور کریں گے میں تو یہ بیسیک کوششن اٹھانا چاہتا ہوں کہ افسوس کی بات ہے کہ ہماری گورنمنٹ اور ہمارے سسٹم کے لیے سوشل ایشوز کی وہ ویلیو نہیں ہے وہ پیارٹی میں نہیں ہے ان کے لیے ساری پیارٹی ہے اکنومک گروس کہاں جا رہی ہے کتنا بجٹ کا الوکیشن کہاں ہو رہا ہے ان کی اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں ہے اس لیے انسانی زندگی میں ایک فیملی سسٹم کی ویلیو کتنی ہے اس کا کتنا بڑا رول ہے بلکہ جیسے میں نے پہلی بھی ارز کیا کہ آج کل تو ہر چیز مارکٹ ڈیٹرمنٹ ہے اور مارکٹ کی جو پورے ورڈ لیویل پر جو مارکٹ فورسز ہیں وہ فیملی سسٹم کو ڈس انٹیگریٹ کرنے میں ان کا انٹرست زیادہ ہے نہ کہ فیملی سسٹم کی بقا کے لیے تو ساری کوششیں اس طرف ہو رہی ہیں کہ شادی کو ڈیلے کیا جائے شادی نہ ہو تو ہم ایک دوسری بات کر رہے ہیں کہ ویڈو ان فیکٹ اگر فیملی سسٹم سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی پارٹ ہیومن لائف کا نہیں ہوتا اگر فیملی سسٹم سٹرونگ نہیں ہے تو ہیومن لائف کبھی ایک پیسفل ہیومن لائف نہیں ہو سکتی اور اس پیسفل لائف میں میریج ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اس لئے ہر مرد اور ہر عورت کا یہ حق بھی ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ میریج زندگی گزارے اس لئے ویڈو کی میریج کے لیے گورنمنٹ کو جس جو کرنا چاہیے یا ان کے تمام جن کے حقوق ہیں ان کے لیے جو توجہ ہونی چاہیے سرکار کی حکومت کی توجہ اس طرف نہیں ہے چونکہ ان کے پاس پرائیٹیز اور ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت سی لڑکیاں شادی نہیں کر رہی ہیں انہی سب وجہ اسے آج پڑھ لیک گئی ہیں بہت اچھا کر رہی ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں کھڑی ہیں اور وہ شادیاں ہی نہیں کر رہی ہیں ہم اس پہ بات کریں گے تھوڑے سے کچھ بائٹس دیکھنے کے بات کیونکہ وہ اس کو ڈاٹر آف لاو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی ایک بیٹی ہے تو اپنا وہ گھر چھوڑ کر آئی ہے تو اگر کبھی مسہپنگ ہو جاتی ہے حسنگ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بھلے اس کے بیٹا بیٹی کوئی ہو یا نہ ہو بہت ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی لائف کو بیٹر بنایے اب اس کے فرس پیرنٹ بہی ہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس کو پھر سے اپنے پیرنٹ کے پاس جاؤ تم ایسا کچھ نہیں ہے انہی کو ایک اچھا سٹیپ اٹھانا چاہیے اس کو اپنے پاس رکھنا چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے کہ سب سے بڑی بات ہے اس کے سسرال والوں کو ایسے سٹیپس لینے چاہیے کے پاس چلی جائے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا اگر وہ اسے ایک سپ نہیں کر سکتے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے اٹیس ان کا فرض بنتا ہے کہ اس کی وہ دوسری شادی کروا دیں کتنے اچھی بات ہے دیکھیں بہت ضروری ہے کہ عورت کریئر کانشنس ہو لیکن کریئر کانشنس اور میریج کے درمیان جو ایک قسم کا کنفلکٹ پیدا کر دیا گیا ہے اس سے مجھے بڑی مخالفت ہے میریج میریج کا کریئر اپنی الگ جگہ پر ہے کریئر کو پرسو کیجئے ہوفیلی کہ آپ کا جو ان لاؤزیں وہ آپ کی اس میں مدد کریں گے وہ نہیں ہوتا اکثر نہیں ہوتا اس لیے جو ہے تو اس میں بھی پھر یہ دیکھنا ہے عورت کو کہ اس کے بچوں کا فیوچر اور اس کے اعتواج سے دونوں میں سے کونسی چیز پریفرابل ہے جاوید صاحب اس میں دیکھیں یہ میں ایک بات ضرور جوڑنا چاہوں گی بہت اچھی بات ہے کہ ویڈو ری ماریج ہو میں اس کو فلی سپورٹ کرتی ہوں پر اس عورت کا خود کا ڈیسیزن ہونا چاہیے ultimately کہ وہ سچ میں دوسری شادی کرنا چاہتی ہے یا نہیں کسی کے خواہد نہیں رہتے ہیں تو اس کے لیے ایک صرف یہی راستہ نہیں رہتا کہ وہ دوسری شادی کر لے اور اس لیے اس لیے ایس لیے جب ہم عورتوں کی باتیں کر رہے ہیں ہم بیواؤں کی باتیں کر رہے ہیں تو ہم امیجیٹلی جو ری ماریج کی بات کرنے لگتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں solution کے طور پر انہیں دینا چاہیے کیونکہ پھر ہم وہی گلتی کر رہے ہیں جو ہم جنرلی عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ تمہیں تو ایک سرپرست چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہی میں ماریج کے خلاف یا پرو کی بات نہیں کر لیوں میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ آپ عورت کو کم سے کم ایک چوئیس تو دیجئے کی وہ سچ میں کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی ہے یہ پتل تھا ری ماریج کی بات ہوئی اس میں یہ کتے ہی نہیں آتا ہے کہ زبادستی کی بات یہ ری ماریج میں always a consideration کی بات کیونکہ marriage that is totally وہ پوری طرح سے یہ اس پہ ہے کہ دونوں کی مرضی شامل ہو جی بٹ لائیف جو ہے وہ صرف ماریج سے ہی نہیں بنتی ہے میں صرف اتنا کہنا چاہ رہی ہوں نہیں نہیں میں سمجھ گئی آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ کوئی اتنا الگ بات بھی نہیں کہہ رہے ہیں ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے جعوید صاحب کا کہ شادی اور کریئر دونوں بہت بہت ہی اچھی طرح سے سمالا جا سکتا ہے اور پیرللل ایک اچھی زندگی کے بارے میں چند لفظ چند شبت انجیوز کا رول دیکھیں بہت امپورٹنٹ تمام سوشل اکٹیوٹیز کے اندر اور ہر ڈسٹکٹ کے لیویل پر اٹلیسٹ ایک انجیوز کی ذمہ داری ہو کہ وہ تمام انہیں ایشیوز کو اڈرس کریں اور انہیں ایشیوز کو اڈرس کرنے کے بعد لوکل لیویل پر جو ارگنائز کر سکتے ہیں اس طرح کی کوششیں کریں کہ جو ایک ویڈو ہے اس کی تمام میری جی کی پرابلم نہیں ہے اس کے فیملی میں اگر ہرسمنٹ ہو رہا ہے اگر اس کو کہیں کریئر میں ہلپ ہو سکتی ہے تو اس کے کریئر میں بھی ہلپ کی جائے کمپریہنسیو اپروچ ہو ایک ہر طریقے سے اس کی مدد کی جائے اس کے لیے گورنمنٹ کو ایفرٹ کرنی چاہیے اور انجیو اس کو اس سلسلے میں آگیا چاہیے شیریر آپ کچھ کہنا چاہیں گی جی میں یہ چاہوں گی کہ سب سے بڑا جو سٹیپ ہم لے سکتے ہیں وہ اپنی فیامیلی یونیٹ ملیں کیونکہ سوشل آگنیزیشن آپ کے ہیلپ پہ تبھی آتی ہیں جب آپ کے ساتھ پروبلم ہو جاتی ہے اور آپ ان کے پاس دوڑ کر جاتے ہیں یا سرکار کے پاس دوڑ کر جاتے ہیں پر تیاری ضروری ہے کہ اس سے پہلے ہو جس میں پہلی چیز فائنانشل انڈیپینڈنس آپ اپنی بچی کی بنایئے ہر مہینے کھاتے میں اس کے کچھ ڈالیئے جو چاہے اس کی شادی ہو یا نہ ہو وہ اس کا حصہ ہے دوسری چیز انہیرٹنس میں جو سچ میں حق بنتا بیوہ بھی ہو جاتی ہے تو وہ انہیرٹنس اسے ملے یہ پریوار کو سب سے پہلے فائٹ کرنا پڑے گا اور چیز یہ کہ اپنی بچی کو آپ اتنا سیر بیوہ بنایے کہ کل کو کچھ ہو جائے تو وہ خود بہت سے کام کر سکے کئی بچیوں کو یہ ہی ہی چیز بات کر رہی ہو جاتا ہے تو آپ کی سوشل آرگنیزیشن تب ہی ہلپ کرے گی جب آپ خود کچھ کر سکیں گے اپنی مدد فرانڈیشن خود بنانا چاہیے شوہر کے ساتھ اسے ساری چیزیں سیکھنی چاہیے جو اس کے شوہر روز مررہ کی زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں بلکل بلکل تاکہ ان سب چیزوں سے بلکل aware رہے کیا چیزیں ہیں لائف میں کیا earning source of earning ہے کیسے کھرچ کرنا ہے کیسے کمانا ہے لائف انشورنس سے کتنا بڑا فیکٹر ہے جو لوگ بھول جاتے ہیں کئی لوگوں کو تھوڑا اس مرس سوپر سٹیشن بھی ہوتا ہے کہ ہم نے لائف انشورنس کرا لی مطلب ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے تو انسٹالمنٹ جو بھرنی ہے جو جو آپ کی منتھلی جاتی ہے اس کا خیال آپ کو بھی رکھنا ہے صرف آپ کے شوہر کو نہیں رکھنا میں ایسے پرسنل لیڈی کو جانتی ہوں جن کی قسط ڈیو تھی آج اور وہ کرنا بھول گئے ان کے ہزبین وہ جیولوجس تھے دو دن بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ چار بچیاں پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں اور انشورنس کمپنی نے ان کو پانچ سال لگائے ہیں کلیم دینے میں تو دیکھئے یہ سب پریکٹیکل چیز ہیں یہ کہنا بہت اچھا ہے ہمیں جو ہے ویڈو کی ریماریج بہت اچھی بات ہے پر وہ ریماریج ہو کے پھر ایک ایسی جگہ چلے جائیں جہاں آپ کوئی اپنے لائف پر کنٹرول نہیں اور ایسا 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 شادی کر رہے ہیں اور اس انسان کا کیا ہے سوچ اس کی کیا ہے چلی بہت بہت شکریہ آپ کا بہت رین بات چیت ہوئی اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور بہت کچھ حاصل بھی ہوا شکریہ شکریہ تو آج کی بات چیت سے میرے خیال میں ہم اس بات پہ 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 کہ ایک اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ایک عورت اپنے لیے اکنومکلی اپنے خود ٹانگوں پہ کھڑی ہو سکے اور پھر اپنی زندگی کے فیصلے خود لے سکے اور پھر یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ پھر سے شادی کرنا چاہتی ہے یا وہ اکیلے ہی اپنے بچوں کے ساتھ یا پھر خود اپنے آپ کچھ بننا چاہتی تو پھر ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں تب تک نیل معظیم کو اجازت دیجئے سلام ملیں گے